موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ننت بھائی بی کیچنز کیسے ہیں ویورز آپ نے سب خیلیہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کیسا گزر آج آپ کا پہلا دن سال کا امید کرتی ہیں کہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوشکوار اور ہستہ مسکراتہ گزر آگا آپ کا دن یہ آج کی ہماری بہت مزیدار سی ریسپی چیکن بن رول زبہ دست سے سوفٹ سے اور بہت ہی ڈلیشیز یمی یہ دیکھیں کتے فلافی سے اور مزیدار بنے ویڈاوٹ آور منایا میں نے اس کو دیچکے میں بیک کی ہے اور زبہ دست سے یہ ماری ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی اور بہت ہی ایزی ریسپی ہم نے آپ کے لئے یہ ٹرائے کی ہے اور آپ انشاءاللہ اس کو ضرور پسند کریں گے اور یہ دیکھیں مزیدار دست اس کے اندر فیلنگ بھی اس کی بہت مزیدار کی بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے ساری سب سے پہلے ہمیں چاہیے وائٹ فلور ٹوکا اچھے سے میں نے اس کو چھان لیا اس کے اندر سے جو بھی وہ اچھے سے پہلے آپ لازمی جب بھی وائٹ فلور آپ استعمال کریں آپ اس کو لازمی چھان لیں میں نے ایسٹ لیا ہے میں نے ملک ہے میں نے 1 cup اس کے بعد میں ایسٹ میں نے شگر جس کو پورڈر شیب میں لیا ہے ایسٹ میں نے 1 تی بسپون ہے اور شگر 1 تی سپون ہے اور پھر میں نے سالٹ آپ نے اس میں شگر بھی اٹھی ہے تھوڑی سی اٹھ کرتے ہیں پھر بن میں بڑا اچھا سمدھا سا ٹیسٹ آتا ہے اویل میں نے 2 تی بسپون ہے جب اس کو میں گون دوں گی تو اس میں اویل تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اٹھ کریں گے اور ملک سے ہم اس کو سارے اپنی ڈو کو تیار کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ایسٹر اٹھ کیا ہے اب اس میں شگر گئی ہے اب اس میں سالٹ اٹھ کیا ہے اچھے اچھے اب یہ اویل میں نے اٹھ کر دیا ہے تقریبا 2 ٹی بل سپون باقی ہم ساسا تیار کرتے جائیں گے اچھے آپ نے اس میں پانی یوز نہیں کریں گے نہیں اس کو پورا جو ہے نا ایک اٹھ کر دیا ہے اچھے اٹھ کریں گے ہماری ڈو بہت زیادہ نہ ہوتا سخت ہونے چاہیے نہ بہت زیادہ نرم ہونے چاہیے ایک درمیانی سی ڈو رکھیں گے ہماری ڈو بہت اچھے ہمارے دائیز کریں گے ہمارا ہمارے ڈیو بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل ایکم جو ہے اس کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوشیفکیشن جو ہے وہ آپ تک آ سکے اور آپ ایزی لی ہماری ویڈیو ووچ کر سکیں اور اپنے پیارے پیارے سے کمنٹس بھی جو ہے وہ ہماری سے ضرور شیئر کیا کریں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمیں کمنٹس کرتی ہیں اور اپریشیئٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کی ہینڈ پر تھوڑی سے سٹیکی فیل ہو تو آپ نے تھوڑا ایسا اوئل اپنے ہینڈ پر گریس کر لینا اور اس کو ہم نے پاہ سے دس منٹ ایسے گوننا ہے جیسے مارٹا گوننا ہے تاکہ ایسٹو اور سالٹ اور جو شوگر وہ اچھے سے ٹھیک ہے وائٹ فور میں میکس ہو جائے آپ نے پہلے بھی اس کو گوننے سے پہلے بھی آپ نے اس کو مکس کیا اس میں اٹھیا تھا شوگر اور نمک وغیرہ سالہ کچھ آئل گریس کریں گے اس پہ بھی اور ساتھ میں ٹھیک ہے اب میں اس کو کور کر کر رکھ دوں گی ٹھیک ہے گرمیوں میں ایک گھنٹہ کافی ہوتا ہے لیکن کیونکہ سردی ہیں اور آپ نے اس کو رکھنے گرم جگہ پہ ویسے میں مائکروے کے اندر رکھ دیتی ہوں تو یہاں روم ٹمپریچر میں کسی بھی کمرے میں رکھ دیتی ہوں مائکروے میں رکھ کر پھر مائکروے میں چلا دیں نہیں نہیں مائکروے میں چلانا نہیں چلیں جب تک ہماری ڈو رائز ہوتی ہے تو تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے سیر کا اور سویا سوز بھی ہے میرے پاس جو کہ میں فیو ڈوپس ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تقریباً ون ٹی سپون یا میرے پاس چھوٹے سائز کا جو میں نے بری کٹ کر لیا ہے پیس ہے مطر ہے ہاں 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 ٹی سپون تقریباً میونیز ہے میرے پاس 4 ٹی سپون کیچپ ہے 4 ٹی سپون جنرکالی پیس ہے 1 ٹی سپون اب چاہے تو کیچپ دیا چلی سوس بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہے ٹو ٹی سپون 1 ٹی سپون اور گینو ہے میرے پاس 1 ٹی سپون میں نے نمک نہیں ہے ہاں کیونکہ مایونیز اور جب میں نے چکن کو میں نے بائل کیا تھا اس کے ریشے بنانے کے لئے الہرے میں نے نمک اٹ کر دیا تھا اس لئے میں نے انگیجرز میں نمک نہیں رکھا کیونکہ مایونیز میں نمک ہے چکن کو بائلز میں сыپون اگر آپ کو کم لگے تو ہمیں سپائسز کا زیادہ کر سکتے ہیں مسئل کیس کی وائی فلور بغیرہ اس میں بھی نمک اٹ کرتے ہیں بریٹ میں بھی نمک اٹ کرسے لئے اسی صاحب سے نمک اٹ کرسے ہیں اگر آپ زیادہ لائک کرتے تو آپ دال سکتے ہیں پہلے آپ نے پیاس میں نے ایسے پیاس لیا میں نے پیاس ہلکا سا فرائی کیا ساتھ میں نے جنجر گالی پیگس اور ساتھ یہ جو میں نے ریشے بنایا چکن کے بول کر کے ان کو ایڈ کر دیا کیونکہ میں نے مطر کو بھی بول کیا ہوا ہے چکن کو بھی بول کیا ہوا ہے جس ہم نے تھوڑے سے منٹ کے لیے ان کو فرائی کرنا ہے مطلب ہمیں رائٹ کر کے بہت زیادہ نہیں ہے زیادہ سپائسیز نہیں لیے کیچپ کیچپ ہے وہ بھی سیمپل کیچپ ہے اگر آپ کو زیادہ زیادہ یا کام کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ سپائسیز جو ہیں وہ نورمل یوز کریں ہم نے بچوں کے لیے سپیشل بنائے تھے اس لیے ہم لوگ اس کو نورمل ہی نورمل ہی اور آپ کو بھی ترائی کیجئے کہ ہم آپ کو جتنی اس کی مقدار بتاتے ہیں آپ وہ بنائیں گے تو وہ آپ کی بہتکل اگزیکٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ نورمل ہوتی ہیں اور آپ کا کمپلین نہیں ہوگا کہ جی آج نمہ کم ہے یا میرے تیز ہے ایسا کوئی بھی کمپلین نہیں ہوگی چھے میں نے مٹر اٹ کیلے ہلکا سا ہونے بھی میں فرائی کرلوں گی ٹھیک ہوگیا جی اب یہ سپائسیز جائیں گے ٹھیک ہے اچھا سارے سپائسیز آپ ایک ساتھی ہیں ہاں وہ میرے پاس ہے صرف ریڈ چیلی فلیکس ہے بلیک پیپر اٹ کی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں نے ارگنو ہی اٹ کی ہے ٹھیک ہوگیا جی زبردست یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری بہت ہی زبردست کا سیس کی جو فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اور بہت ہی مزے دار لگ رہی ہے ایسے بھی کھاؤ تو بڑا مزہ آئے گا ایسے بھی کھاؤ تو ہاں یہ میں نے سرکہ اور سویا سوز کے تقریباً وہ چیز آپ کی بہت ہی مزے دار اور یمی بندگی اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بلکل اب اس میں کیچپ جائے گی ٹھیک ہے آپ چاہیں چیلی سوس بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے کیچپ اٹ کیا سیمپل تاکہ کیونکہ میں نے جب رول میں نے اٹ کیا تب بھی میں نے کیچپ سے انہیں اپلائی کرنا ہے وہاں پر یہ میونیز اٹ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا آپ نے میونیز بھی اس کے اندر ہی اٹ کرتی ہے ہماری یہ ریسپی آپ جیے ضرور پھائی کریں گے یہ اب تقریباً ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور اس کی خوشبو بھی ماشاءاللہ اتنی پیاری آریتی مزے کی آریتی جب وہ بیک ہو رہتی دیشکے میں یہ دیکھیں ہماری جو ڈو ہے دبل ہو گئی کتی اچھی رائس ہو گئی ہے زبردست یہ دیکھیں اب یہ اس کی بابلز ہیں یہ تقریباً سارے دیکھیں اچھے دوبارہ سے پانس دس منٹ تک اچھے دوبارہ سے اس کو ہم گوند دیں گے اچھا ہماری وہ ہو گئی تو اس کا ٹائم پیلٹ ہو اس کے بعد بھی ہم اس کو دوبارہ سے گوند دیں گے تاکہ اس کے ادرہ پنٹشنگ آجیں گے ہماری یہ دوک گئی ہے مزے دار سے زبردست ہی وہ ریڈی ہو جاتی ہے تھوڑا سا دس کریں گے ٹھیک ہے ویٹ فلور اور اچھے سے یہ دیکھیں بڑی مزے کی ریڈی ہو جاتی ہے تھوڑا سا اس کو ہم ایسے گوندیں گے مزے دست ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے دار سی ریسپی ہے اور میں دوبارہ کہوں گی کہ اگر آپ ماری چینل پر نیو ہے تو پلیس ماری چینل کو لائک شئیئر اور سرکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں ہماری ہار ویڈیو آپ کو شو ہو جی اور اپنے پیارے پیارے سرکمنٹس جو ہے وہ ضرور کیا کریں اور سرکرائب کر کے انسکرائب مت کیا کریں دل گھو چاہتا ہے ہمارا دیکھیں جی زبردست ماشاءاللہ اچھا یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم زیادہ اس کے زور لگا رہی ہیں اس کو یہ ہارٹ ہے جبکہ اس نے کچھ بھی بہت سوفت ہینڈ سے کام ہو رہا ہے بہت ہی سوفت ہینڈ ہے ہمیں ایکوال سے چھوٹے چھوٹے سب کے مطابق جیسے ہم پیڑے بنا لیتے ہیں ایکوال سائز میں لینے کے لیے ایکوال میں اس کی کٹنگ کروں گی ٹھیک زبردست یہ دیکھیں تقریباً آلماسٹ ریڈی ہے زبردست ہو گیا جی اب ہم آتے ہیں اس کی کٹنگ کی طرف دیکھیں یہ کٹنگ ہو رہی ہے زبردست ہو گیا جی دیکھیں یہ کٹنگ اس کی اچھا یہ ہو گئے چارتیس ہوں گے زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے 3 & 2 6 & 8 ٹھیک ہے بلکل ایکوال دیکھیں سب ایکوال اگر اپکو تھوڑا سا کم زیادہ لگے جیسے کٹنگ میں ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لی جئے گا کہ اگر کوئی چھوٹا ہے تو بڑا اس کو اپ ایکوال کر لیجئے گا ٹھیک ہے ڈی ٹھیک ہے 8 سارے رول ہے تقریباً ڈی جب آپ کو چھوٹے 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 پیرے بنائیں گے ماشاءاللہ بہت مزدار ریسپی ریڈی ہو رہی ہے آج تو بہت مزدار ہے گو نئے سال میں نئی نئی ریسپی کے ساتھ آپ کھانے بنائیں گے تو آپ کے گھر میں آپ کی واقع ضرورت ہی جائے گی جی ضرور سب کو بہت پسند آئیں گے آپ اپنی فیملی کو لازمی ٹرائے کروائیں آج کے شام کی چائے میں یہ لازمی بننے چاہیے ٹی ٹائم میں آپ یہ لازمی بنائیں اور بہت مزد سے کھائیں چائے کے ساتھ ساتھ میں ہمیں ریکومنٹس کر کے اپٹی شیٹ بھی کیجئے اور بتائیں گا کہ آپ یہ گھر میں سب کو کتنا پسند آیا اور آپ کی ریسپی کیسی تھی تیار ہوئی ہے یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے گول گول سے بنا لیں گے روٹیاں ٹھیک پھر اس کے ہم فیلنگ کر کے اچھے سے رول بنائیں گے ایک سے دو میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جائے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک میں نے ایک لے لیا ہے جس کی زردی جو ہے ہم نے بعد میں جب بالکل ریڈ ہو جائیں گے تب اپلائے کرنی ہے لیکن اس کی سفیدی ہے اس کو میں اچھے سے بیٹ کر کے اسی یہ کہ ہمارے جو رول کے اندر فیلنگ ہوگی اچھے سے وہ اس کے اندر جوڑی رہ گیا اور ہمارا رول بھی اچھے سے پیک ہو جائے ویسے بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ اچھا سا رہتا ہے سامنے میں کیچپ بھی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ ایک کے اس ٹیس کے ساتھ ساتھ اگر ٹیس اچھا نہ لگے تو کیچپ کے ساتھ وہ بلکل زبادہ سے لگے گا دونوں چیزوں کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا گریز کیا آپ کی مرضی ہے اس میں میں ایک چیز کوسٹن آپ سے ایک اور کرنا چاہوں گی کیچپ ہم اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں میں نے بہت کم کیچپ رکھی ہے اگر آپ کیچپ چاہیں تو آپ اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں اسے بند کریں گے اور یہ ایک اچھا سا آپ کے پاس رول ہا جائے گا زبر دارد ماشاء اللہ یہ تو چھوٹا سا برن ہے یہ کیونکہ یہ بعد میں رائس ہو جاتا ہے اسے کے لئے میں آپ کو پر رکھوں گے آدھے جنٹے کے لئے آپ کییانی سائز کافی فرق پڑ جاتا ہے بے کرنے سے بھی ہوتے ہیں لیکن بے کرنے سے پہلے جب ہم اس کو پر ریس کر پر وہ جاتا ہے پھر سے دوبارہ سے انڈے کی جو سفیدی ہے اور کیچپ ہے وہ مات کر رہی ہے کیچپ اور مکس ہو گئے ہیں گھڑے لوگ خاتون ایسی ہوتی ہیں ایسی کیا مطلب ہے وہ ایک ہی چمچ میں مٹھے میں بھی مارتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی چمچ میں دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے اس لیے میں بول آپ نہیں ایسے کرتی ہیں میٹھے میں ہم مکس نہیں کر سکتے ہیں دو اگر آپ سالہ منا رہی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے لوگ زردہ بھی کھاتے ہیں اور زردے کے بھی میں بریانی بھی آٹ کر کے کھاتے ہیں یہ تو ہے یہ دیکھیں ہمارے دو بزر سے رول ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پر میں نے کچھ زیادہ سپیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اب میں نے ٹھیک ہے میرے پاس اس کی ایک پروپر ایک ٹری ہوتی ہے لیکن میرے پاس پیزہ ٹری ہے ٹھیک ہے اسی کو میں نے گلیس کیا اور اس پر میں ڈس کروں گی اچھے سے وائٹ فلور اور پھر اس کے اندر ہم سارے اپنے روڈ رکھیں گے اور زبردست سے دیش کے ہمیں بھی اچھا یہاں پر میں نے دیش کا جیسی ہمیں یہ روڈ رکھوں گی ساتھ ہی میں نے پریریٹ کے لیے دیش کا بھی چولے پہ چھنا دیا ٹھیک ہے تاکہ وہ ایک ہمارا جو گریلو اوون ہے نا وہ ریڈی ہو جائے دیشی اوون جو ہے وہ ہمارا تقریب انتیا ہو چکا ہوگا اور اب ہم اس کے اندر اس ٹھیک کو رکھیں گے ابھی نہیں پہلے فیفٹین منٹ تک میں اسے باہر ہی رکھوں گی ٹھیک ہے کور کر کے پیپی اچھا خاصا ان کا سائز میں نا فرق پڑ جاتا ہے سائز ذرا اور یہ پھول جاتے ہیں ٹھیک یہ سیٹنگ کر رہی تھی تاکہ ایکولی وہ اپنی جگہ پر رکھے رہے ہیں آپ نے چار میٹ میں رکھیں ہیں اور دو سائیڈوں پر سائیڈوں پر ٹھیک ہے ٹھیک سینٹر میں اور فور میرے سائیڈوں پر ٹھیک ہے آپ نے باہر ہی رکھا ہے کہ یہ دیکھو نہیں نہیں کہیں بھی نہیں یہ دیکھو ان کے آپس میں دیکھو میں نے گیب میں رکھتے اب دیکھو اچھے سے وہ رائز ہو گئے ہیں اب ہمارا لاسٹ ٹیپ آگیا ہے ٹیپ کافی ہے اس کے ایک میں نے زردی رکھی تھی اب وہ ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے سویدی میں نے اندر اٹ کر دیا اور زردی میں نے باہر میں نے زردی زیادہ ہی اپلائے کر دیا اس لئے میرے جو رول وہ کافی ییلو ییلو بنیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ بتاؤں گے کہ آپ نے جو زردی ہے صرف اوپر آپ نے ٹھیک ہے اس لئے بیٹی کو ییلو کلر بہت تکرین ہے میں نے تقریباً کافی میں نے اس پر وہ ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر تل ایڈ کریں گے میں نے کلونجی ایڈ کی ہے میری فیوریٹ کلونجی بھی کھانا بہت ضروری ہے جی چل رہا ہے ہمارا دیج کا بھی کیا چل رہی ہے اس کے نیچے یہ ہمارے زبردست سے اب یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تقریباً جی ہم نے دیج کے میں رکھ دیا ٹھیک ہے آپ کھا کریں دیس ہی اوپن دیس ہی اوپن ٹھیک ہے یہ پری ہیڈ ہو گیا تھا اور میں نے اس پر یہ دیکھے آفٹر فورٹی یا فیفٹی منٹ بعد میں نے چیک ہی ہے یہ دقریباً ہمارے یہ ریڈی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی پن ڈال کے اچھے سے آپ چیک کر لیں تو آپ اپنے ہینڈ سے چیک کر لیں اگر اوپر سے اچھے سے سوفٹ ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا ہمارے بلکل رائز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے 50 منٹز میں اتشار ہے اگر آپ زیادہ ٹائم لگائیں گے جاننے کا خطرہ بھی ہوتا ہے جاننے کا خطرہ بھی ہوتا ہے جہاں نیچے سے آپ کے ہارڈ ہو جائیں گے سوپ جائیں گے یہ ہمارے جہاں ہیارے بلکل گ کرنی ہو پاڑا ہاں آپ ڈال میں گریز ہو رہی ہیں یہ بھی لاص ٹھپ ہے ہمارا یہ بس لاسٹرپ ہے جی زبردر گرمہ گرم چکن بند رول جو ہے وہ تیار ہے اور آپ دور ٹرائی کیجئے گا کل بھی ہم انشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد راتی ہے اللہ حافظ